اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جب میری آنوالی لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو آج کی جب میری ویڈیو ہے اس میں میں قویشن نمبر سکسٹی سیون کو ایکسپلین کروں گی اور اس کے علاوہ قویشن نمبر سکسٹی نائن کو ایکسپلین کروں گی ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے جس کو اس نے b سے ریپریزنٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ وہ نارمل مطلب it's always normal to a given closed surface میں کولی ویڈیوہ کو نحیر کر رہا ہے اس کے لیے نام دیرہاری ہے یہ مطلب بی کا جو ویکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا جو نارمل ہے نا ویکٹر اس کو بی جو ہے ویکٹر سے ریپریزنٹ کر رہا ہے نیکس کہتا ہے show that میرے پاس 3 انٹیگرلز گیون ہے وولیوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں curl of b curl of b لکھنے ویسے لکھنے یا del cross b لکھنے ویسے لکھنے ساتھ dv آئے گا is equal to 0 where v is the region bounded by s کہ ہمارے پاس ہم لوگوں نے اس چیز کو ایک تو پروف کرنا ہے یہ جو میرے پاس given جو ہے term ہے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے where v is the region bounded by s اور v ایک ایسا region ہے جو کہ اس surface کو کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اب نیکسٹ کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر اس کا solution start کرنا ہے تو solution میں ہم کیا کریں گے we know that ایسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو formula ہے یہ یہاں پہ curl theorem لگ رہا ہے یہاں پہ جو میرے پاس formula ہے curl کا وہ لگ رہا ہے اس میں ہمارے پاس formula کیا ہے جو میرے پاس triple integral ہے v curl of b dv مطلب again یہی چیز لکھتے نہیں ہے یہ کس کے equal ہے double integral s n cap cross b vector ds یہاں پہ آگے لکھتے ہیں by curl theorem curl theorem کے مطابق کیوالا جو formula ہے وہ ہم لوگوں نے لکھ لینا ہے اب یہ question ایسا ہے جس میں ہم لوگ stokes theorem مطلب question دیکھ کے نہیں پتہ چل رہا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ point learn کرنا ہے کہ یہاں پہ curl theorem کا جو formula ہے وہ لگا ہے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے ہمیں اس چیز کا پتہ ہے جو میرے پاس جو vector function ہوتا ہے وہ کس کے equal ہے scalar divided by its magnitude اور magnitude کو n cap سے represent کریں یہاں پہ جو نرمال کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے where b is equal to وہ کہہ رہا ہے ب کیا ہے کہ یہ اس کا magnitude ہے magnitude divided by its جو ہے میرے حال میں کیا ہوتا تھا magnitude divided by its direction ٹھیک ہے اس طرح سے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ n cap کو کیا کہہ رہا ہے n cap is the normal unit vector اور یہاں پہ جو n cap ہے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے normal جو unit vector ہے اس کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو میرے پاس curl theorem ہے اس میں اس b کی جگہ b جو vector function ہے اس کی جگہ جو value بنائی گئی ہے وہ لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے thus we have ہم لوگوں نے جو formula ہے اس میں ہم لوگوں نے again formula لکھا اور formula لکھنے کے بعد میں نے اس میں وہ value value کو put کر دیا ہے b n cap اب next میں نے کیا کرنا ہے اب next میں نے کیا کرنا ہے b میرا باہر آجائے گا ٹھیک ہے اور n cap cross n cap ہو جائے گا سار ڈی ایس ٹھیک ہے تو n cross n again ہمارے پاس کیا ہے جب بھی دو چیزوں دو سیم چیزوں کا cross product لینا ہو تو وہ کس کی equal آجاتا ہے zero کی equal آجاتا ہے آپ لوگوں نے since کا symbol لگانا ہے next لکھتے ہیں n cross n is equal to zero اس کی جگہ اس کی value put کرنی ہے اور جب بھی کسی بھی number کو multiply کر دے zero کے ساتھ تو وہ zero ہی آجاتا ہے اور zero کا integration کر لو تو بھی zero ہی آئے گا تو آپ لوگوں نے zero vector جو ہم لوگوں نے چیز prove کرنی تھی وہ prove کر دی گئی ہے last پہ آپ لوگوں نے لکھتے رہا ہے which is required یا پھر which is required function بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو تھا میں نے پاس question number 67 اب جو next ہے question number 68 وہ اس chapter کا question نہیں ہے وہ مطلب question تو اسی supplementary questions میں ہے لیکن یہ جو ہے مطلب جو formulas ہم لوگوں نے پڑے ہیں وہ اس سے مطلب اس کو follow نہیں کرتا لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی اگر مجھے ان questions کا جو skip ہیں یہ کہلیں کہ notes پہ ان questions کی اب جو question number 68 ہے question number 68 میں ہمارا یہ چیز ہے کہ یہ question ہے تو supplementary questions کے اندر ٹھیک ہے ہم اس کو skip نہیں کرنا چاہتے لیکن اس question میں یہ ہے کہ نادوست میں stroke serum کو use کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو solution ہے نا وہ notes پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ اس کی جو ویڈیو اگر مجھے گوگل پہ یا پھر مات سیٹی پہ اس کو solution مل جائے یا پھر اس کی کی بوک پہ ملتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناوں گی لیکن میں نے اس کے بعد جو اس کا next question ہے question number 69 اس کی جو اس question کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ کیونکہ question number 68 جو skip کرنے کا reason صرف یہ ہے کہ اس کا solution میرے پاس notes پر نہیں ہے میں نے اس کو جو ہے وہ search بھی کیا ہے تو بھی مجھے ابھی ابھی کے لئے یہ question کا solution وہ نہیں مل رہا لیکن اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا کر تو اپلوڈ کر دوں گی تو سب سے پہلے question number 69 کی جو statement ہے اس کو read کر لیتے ہیں کیا لکھا ہے proof ہم لوگوں نے proof کرنا ہے میرے پاس again ایک closed curve فی ڈی آر is equal to ڈی ایس ڈی ایس ڈی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو proof کرنا ہے اب اس کا proof کرنے کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے لکھنا ہے by stroke theorem اب ہمیں پتا ہے کہ formula question دیکھ پتا چل جاتا ہے کہ formula کون سا لگنا ہے stroke theorem کا لگنا ہے divergence theorem کا لگنا ہے green theorem وہ question دیکھ ہی پتا چل جاتا ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس first اگر آپ دیکھیں تو 5 dr m اور ساتھ مطلب ایک curve سے ہم کس پہ جا رہے ہیں surface پہ یہاں پہ کون formula لگے گا stroke theorem کا formula لگے گا اب کیا ہے کہ میرے پاس formula closed curve a.dr is equal to vector میں کہہ رہا ہے a میرے پاس کوئی ساب ہم لوگوں نے a لیٹ کر لینا ہے 5 of c equal اور آگے وہ کیا کہ c ہے یہ constant non zero vector ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے then میرے پاس یہ closed curve ہے اس میں جہاں a ہے وہ پہ اس کو replace 5 c لکھتے نہ ہے ہر جگہ وہ لکھنے کے بعد میں نے next کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ جو ہے formula لگے گا اب اگر کوئی value for example جیسے del cross f c ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا اب اس کے ساتھ product لینا ہے پہلے والی چیز کے ساتھ cross product آئے گا del cross del 5 cross cross c آجائے گا پھر plus 5 del cross c ہو جائے گا اس طرح سے product formula لگے گا یہاں پہ ایک del property ہے وہ use ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے chapter number 4 میں یا پھر سی book chapter number 4 میں آئی گیس یہ del operation جس طرح سے apply کیا جاتے ہیں وہ لکھے میں ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں next kai dot nds لکھتی ہے اب آگے ہمیں اس چیز کا بتائے کہ جب بھی کسی constant vector cross del cross product لیا جائے گا تو کس equal آئے گا آگے کیا لکھنا ہے c ہمارے پاس constant vector ہے تو یہاں پر put کریں گے پوری term 0 کو convert کر دیا ڈی ایس کا جو اوپر بار ہے نا وہ کہتا ہے یہ پوری term کس equal ڈی ایس جو ہے vector function کے تو وہ اس طرح سے آپ کا لکھ دیا جائے گا اب یہاں پہ یہ چیز تو final ہو گئی اب میں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ایک جو ہے اگین dot product ہو c کے ساتھ تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ a dot product b کے ساتھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اس کو اس طرح سے کر دی ہے اس پوری term کو equality سے پہلے اس جیسا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو convert کر دیا equality کے بعد میں یہ a b c ہے ٹھیک ہے اب next کیا کرنا ہے again اس نے ایک اور property use کی ہے a dot b کی جگہ b a b b لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ c مطلب یہ پوری term میں میں کیا کیا c dot ds cross a ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کر دیا ہے کہ میں اس کو پھر a dot b cross c تھا ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے ds پہلے لکھ دیا اور یہاں پہ دیکھیں تو ds پہلے لکھ دیا گیا ہے cross یہ آگے پیچھے کر دی گئی ہے c تو اگر میں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا چیز use ہوئی ہے c cross ds میں c کو یہاں پہ لانا تھا اس لئے میں نے کیا کیا کہ a dot b کی جگہ b dot a ب لکھا جا سکتا ہے c یہاں پہ چلا گیا ds اور 7 cross مطلب یہ term پہلے لکھتی گئی ds یہ پوری term جو لکھتی گئی cross delphi وہ dot product again kis cross cross product مطلب ہم لوگ نے اس کو اس طرح سے formula وہ ہی رہا لیکن آگے پیچھے کر دیا یہ والی property لگانے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں دونوں میں integration سے constant vector ہے یہاں سے بہر آجے گا دونوں quality کے اس سائٹ پہ بھی same value تو وہ cancel out ہو جاتی ہے یہاں میں نے کیا کر نا کہ where c is an arbitrary constant vector which is required مطلب جو چیز ہم لوگ نے proof کر نی تھی وہ کر دی گئی ہے phi dr is equal to kis equal double integral s ds cross d phi دل جو ہے phi کے اور آگے لکھتے نا ہے since c is an arbitrary constant vector اور آگے لکھتے نہ ہے which is required جو چیز ہم لوگ نے proof کر نہیں تھی وہ proof کر تھی گئی یہ تھی آج کے میری ویڈیو ہوپلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھولی